ہیلو فرنڈز میں آپ لوگوں کا اپنے ایڈوکیشنل چینل اس اس کلاسز پہ ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے ایم بی الٹرنیٹنگ انگلیش کا اگزام ہونے والا ہے اگر دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھتے ہیں تو میں ایسا امید کرتا ہوں کہ کم سے کم پانچ سے سات نمبر کا کوشنس اسی کوشنس میں سے رہنے جا رہا ہے تو بینہ وقت گواہ چلی اس کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پہلا پرسن ہے چوز دا سوٹیبل میننگ آف دا فریز بریک انٹو تو یہ کچھ فریزز ہیں اور فریز کو جو ہے سو اس کا کوئی بھی شورٹ کٹ نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کو جو ہے سو کمپلیٹلی یاد کرنا ہوگا تو اس سینس میں آپسن نمبر سی کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا انٹر بائی فورس یعنی کہ بریک انٹو کا جو فریز میں میننگ ہوتا ہے انٹر بائی فورس ہوتا ہے اگلا کوشن ہے ہمارا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سو ایک ریگولر حیبٹ کو بتانے کا کام کیا جا رہا ہے اور ایس وی نو داٹ ریگولر حیبٹ کو بتانے کے لیے ہم لوگ جو ہے سو پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینز کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ریٹ اس سینس میں ہوگا ہوگا نہیں اس ریٹ بھی اس سینس میں ہوگا نہیں ریڈنگ جو ہے سو پرزنٹ کنٹنیویس ہو جائے گا اور یہاں پر آپسن نمبر سی ریٹس یعنی کی آپسن نمبر سی یو رائٹ آنسر تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے پرسن کی اور اگلا پرسن ہے رادہ سٹس ڈوٹ 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 ریکھا آنڈ سیتا تو جیسا کی یہاں پر جو ہے سو آپ کو چوز دا سوٹے بل پری پوزیشن تو ایڈ تو ہوگا نہیں کیونکہ دونوں کے بیچ میں ہے اور ان ہوگا نہیں اوور تو کسی بھی وستو کے اوپر اگر کوئی بھی سامان رکھا ہو تو اس کے سینس میں یوز کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو آپسن بچ رہا ہے صرف ڈ یعنی بیٹوین یعنی ان دونوں کے بیچ میں یہ بیٹھی ہے تو آپسن نمبر ڈی یو رائٹ آنسر یعنی بیٹوین اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرسن ہے ہمارا we decided by a new car choose the most suitable option تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو آپ کا decided ہے decided is a بھرب اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا we decided to buy a new car باقی سبھی کے ساتھ جو ہے so already didn't use ہے تو وہ اس کا suitable آنسر نہیں ہوگا تو اس سینس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا option number a یعنی we decided to buy a new car چلی دوستو بھرتے ہم اپنے اگلے پرسن کیے اور اگلا پرسن ہے ہمارا he wrote a letter he sent it through the messenger تو اس کو جو ہے سو آپ کو suitable combination of sentence یعنی اس کو آپ کو اچھے طریقے سے combine کرنا ہے تو اس سینس میں آپ کا دیکھئے پہلا option ہے he write a letter and send it through the messenger he writes a letter and send it through the messenger جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلے جو ہے سو بھرب کا زرین فارم یوز ہے تو ہم لوگ بھی وہی چیز یوز کریں گے تو option number c میں ہی جو ہے سو بھرب کا زرین فارم یوز ہے تو یہاں option number c you write answer چلی دوستو بھرتے ہم اپنے اگلے پرسن کی اور اگلے پرسن ہے ہمارے question number six the accused was guilty he admitted this in court choose the suitable combination of sentence تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا right answer ہو جائے گا option number the accused admitted in court that he was guilty تو یہاں پر اس کا جو ہے سو suitable combination option number a your right answer اگلے question ہے ہمارا avoid make silly mistake تو یہاں پر دو ہے سو آپ کا choose the most suitable option یعنی آپ کو choose کرنا ہے تو پہلا option ہے آپ کا about do silly mistakes do avoid to make silly mistakes جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں we use always we use always بھرب کا چوتھا فارم before we use silly تو یہاں پر option number d آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھرب کا چوتھا فارم یعنی making ہے silly سے پہلا تو یہاں پر option number d your right answer اگلے پرسن ہے ہمارا choose the suitable meaning of the phrase a big draw تو جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ phrases کو یاد کرنے کا کوئی saw trick نہیں ہوتا اس کو completely آپ کو یاد کرنا ہوگا تو option number b your right answer یعنی a huge attraction یعنی option number b your right answer اگلا سوال ہے ہمارا please wait for me at home until i dot 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 from office تو یہاں پر جو ہے سو اس کے right answer ہو جائیں گے option number d please wait for me at home until i return from office تو option number d جو ہے سو آپ کا یہ right answer ہو جائے گا چلی دوستو بھرتے ہم اپنے اگلے اگلے پرسنے کی اور the film was funny dot 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 the end تو کسی بھی چھوڑ کے اگر بات کی جائے گی تو وہاں پر جو ہے سو ہم لوگ بات کریں گے add کے یعنی option number a your right answer کسی بھی جو ہے so age کا کسی بھی ind کا اگر ہم لوگ بات کریں گے تو وہاں پر ہم add کا استعمال کریں گے چلی دوستو بھرتے ہم ہم اپنے اگلے پرسنے کی اور اگلے پرسنے کی اور اگلے پرسنے کی women women like men to flutter them تو یہاں پر اس کا right answer ہو جائے گا women like to be fluttered by men اس کا جو ہے سو آپ کو passive wise چوز کرنا تھا اس کا right answer ہو جائے گا آپ کا option number c یعنی women like to be fluttered by men آپ کا اگلے پرسنے ہے lion is a ferocious animal تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ در کا یوز ویسے جگہ پر کیا جاتا ہے جو کسی ایک گروپ کو سو کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی lion جو ہے سو دیکھنے میں ڈراؤنے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ سبھی کا وشہستہ بطلہ ہے اس لئے option number b یعنی the your right answer اگلے پرسنے ہمارا choose the following following correctly following word correctly اسپلد یعنی اس کا جو ہے سو آپ کو جو correct لکھا ہوا اس کو choose کرنا ہے تو option number d your right answer یعنی adolescence is written clearly or correctly اگلا ہے ہمارا our grand mother is arriving تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ جہاں پر جو ہے سو اس question میں doubt ہے یہاں پر جو ہے سو آپ کا اگر آپ at use کرتے ہیں تو وہ timing کے حساب سے ہلو گئے لیکن یہاں پر جو ہے سو train کی بات کی جا رہے تو یہاں پر buy یا at ان دونوں options میں میں confused ہوں آپ اس کو ہمارے comment box میں ضرور بتائیں چلی بڑھتے ہیں دوستو ہم اپنے اگلے پرسنے کی اور اگلا پرسنے ہمارا when the morning dot 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 the mother was discovered تو یہاں پر جو ہے سا آپ کا come تو ہوگا نہیں happened بھی نہیں ہوگا arrived بھی نہیں ہوگا acute the mother was discovered because یہاں پر جو ہے سو بھرب کا جو ہے سو gerund form ہے اس لئے یہاں پر ہم لوگ بھی gerund form use کریں گے option number d your right answer یعنی acute چلی بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے پرسنے کی اور why is david sent to salim house تو یہ جو ہے so mr david copper field سے لیا because he bites mr magestron's head کیونکہ mr david نے جو ہے so mr magestron کے ہاتھ پہ دانت کاٹ لیا تھا تو یہ جو ہے سو آپ کا option number c your right answer ہو جائے گا یہ اسے novel سے لیا گیا اگلا سوار ہے ہمارا the line and i shall have some peace therefore peace comes dropping slow occurs in the poem تو یہ آپ کو جو ہے سو پویم میں سے چوز کرنا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا lake as of hemisphere یعنی option number d your right answer اگلا سوال ہے ہمارا main is the much restless and energetic of all creators it is taken from تو یہ جو ہے سو آپ کا option number c یعنی our own civilization دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ writer اور اس کے جو ہے سو جو بھی creation اس کو ضرور یاد کر لے اس میں سے بھی کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں اگلا پرس نے ہمارا the soldier is a یا an تو یہ ایک طریقے کا sonet یعنی یہ دیش بھکتی بات کہی جا رہی ہے اگلا پرس نے ہمارا as pre-assured but must find freedom is taken from تو یہ آپ کا option number یعنی everyone shank سے لیا گیا چلی بڑھتے ہیں دوستو ہم اگلے پرس ہمارا جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی لیٹر اور اس کے نام سے پوچھتے ہیں تو پہلا آگیا question good manners is written by تو یہاں پر اس کا right answer ہو جائے option number b یعنی jay shihil چلی بڑھتے ہیں اگلا پرس why does david go to a year mode تو یہ بھی جو mr david copper field سے لیا گیا تو اس کا right answer ہو جائے گا option number b اگلا سوال ہے which of the following character is a dwarf تو یہاں پر option number a is dwarf character ہے اگلا question is common یہ بھی دیکھیں کہ یہ سوال میں نے کل ہی آپ کو کروایا تھا اور بولا بھی تھا کہ question بہت تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے mr magistrant cutting david mother تو یہ quoting david mother یعنی option number b your right answer یہاں ہو جائے گا دوستو یہ ہمارا یہ ویڈیو سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل aces classes کو ضرور سبسکرائب کر لیں thank you very much ملتے ہیں ac channel پہ